موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بنزین کے ریاکشنز کیسے پروسیڈ کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کے پاسی بلے ریاکشنز ہیں جن میں سب سے زیادہ پروبیبل آپ کے پاسی بلے ریاکشنز ہوتے ہیں اور ان سب سے زیادہ ریاکشنز کا میکنیزم بہت دیٹیل میں ہم نے دیکھ لیا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایک عدد الیکٹروفائل ہوتا ہے جو کہ بنزین ایٹم کو اٹیک کرتا ہے تو الیکٹروفیلک سب سے زیادہ ریاکشنز ہم اس کو بولتے ہیں اور فور ڈیفرنٹ کیسیز آف سب سے زیادہ ریاکشنز آپ کے پاس ڈیفرنٹ الیکٹروفائلز ہوتے ہیں فور ایکزیمپل آپ اگر نائٹرک ایسیڈ لیٹ سے آٹ کر رہے ہو نا ہپس آСТازم عbek ایسیھ میں اور نائٹرپ اپپ جیسے زیادہ راکشنز منزل دیگرین کو چکھی زیادہ اور سندھیرڈ تحرمیں ایسیہ ڈیفرنٹ الیکٹروفائل اور ایسیہ کے بعد پاس پاؤسٹی وانٹس الیکٹر sneakب کیرمیں بزاتے خود ان کے اوپر positive charge ہوتا ہے polarity ان کے اوپر positive ہوتی ہے ٹھیک ہے تو for different cases ہمارے پاس different electrophiles ہیں اور یہ میں نے ایک table مجھے بڑا زبردستہ مل ہے جب تو آپ halogenation کر رہے ہوتے ہو اگر آپ نے halogen کی substitution کرنی ہے تو آپ x2 فارم میں آئڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے x can be chlorine اور it can be bromine ٹھیک ہے تو بی آر بی آر کا reaction آپ کروا سکتے ہو یا سی ایل سی ایل کا ٹھیک ہے سی ایل ٹو یا بی آر ٹو کا اگر آپ reaction کراؤ گے تو اس situation میں آپ کو iron کا یہ ڈالنا پڑتا ہے بیچ میں fe x3 یا normally اس میں aluminum کا chloride بھی آپ use کر سکتے ہو یا fluoride یا aluminum helite بھی آپ use کرتے ہو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس catalyst سے یہ آپ کے پاس halogenium ionic تو بنا دیتا ہے ساتھ ٹھیک ہے halogenium ionic جو بنتا ہے وہ آپ کے پاس یہ species یہ سب سے کام کا ہے جو right side والا یہ سب سے زیادہ right side والا جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس electro files ہیں مختلف cases میں ٹھیک ہے اگر جو آپ halogenation کر رہے ہو تو electro file آپ کے پاس x plus ہوتا ہے for example br plus یا cl plus ٹھیک ہے اگر nitration کر رہے ہو تو no 2 with a positive sign آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ sulfonation کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس so 3 بزاتے خود ہوگا ٹھیک ہے so 3 جو آپ کے پاس ہے نا یہ so 3 جو ہے اس کے اوپر charge کوئی نہیں ہے یا ہے so 3 کے پر جو charge ہے ہم اس کے بعد میں بات کریں گے آج کے لیکچری کے اندر ہم لوگ نے so 3 کو دیکھ لینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فریڈل کافٹ reactions ہیں جس کے اندر alkylation یعنی alkyl group کو add کرنا اور alkyl group میں بزاتے خود alkyl group with a positive charge آپ کے پاس electro file add کرتا ہے ٹھیک ہے اور فریڈل کافٹ reactions میں acylation ہے جس میں acyl group آپ لوگ add کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں پورا کا پورا یہ compound آپ کے پاس as an electro file add کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب cases میں آپ کے پاس different electro files ہیں اور basically آج ہم یہ جو 5 cases نیچے آپ نے دیکھے تھے ان میں سے پہلے 3 cases آج کے لیکچر میں ہم لوگ discuss کریں گے جن میں halogenation nitration اور sulfonation جامل ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے let's start with halogenation halogenation جب آپ کرتے ہو تو basically آپ کے پاس ایک ادد halogen کا molecule ہوتا ہے ٹھیک ہے for example وہ یا تو cl2 ہوگا یا وہ br2 ہوگا یا وہ f2 ہوگا یا وہ i2 ہوگا ٹھیک ہے یہ ایکشن سے پہلے میں آپ کو پتا دوں کہ fluorine کا reaction ہے میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ vigorous reaction ہے ٹھیک ہے تو اس case میں بھی آپ کا vigorous reaction ہے اور اس کو control کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ fluorine کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں fluorine کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے ٹھیک ہے اور پیچھے آپ iodine کا جو ہوتا ہے it is very slow reaction ٹھیک ہے reaction ایک تو سلو ہوتا ہے دوسرا اس کی yield بہت کام ہوتی reaction کی یعنی product جو بن رہ ہے وہ بہت کام بن رہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان دو وجہات کی وجہ سے ہم normally chlorination اور bromination ہی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج بھی ہم انہی دو کی بات کریں گے سب سے پہلا سٹیپ تو میں نے کمپاؤنڈ use کرتے ہو with chlorine یا bromine یا corresponding halogen آپ جو بھی add کر رہے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹیپ اگر آپ نے chlorine add کر نی ہے نا تو سب پہلا سٹیپ یہ ہو جائے کہ chlorine add کر گے تو ALCL3 کے ساتھ reaction کرے گا chlorine ٹھیک ہے اور ALCL3 کے reaction کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ chlorine کا ایک part اس کے ساتھ attach ہو جائے گا ALCL4 تو یہ آپ کے پاس tetra chloro aluminate بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ aluminum 3 use اور آپ کے پاس tetra chloro aluminate یا aluminum tetra chloride آپ کہہ لو not exactly tetra chloride because یہ آپ کے پاس ایک آئین ہے یہ آپ کے پاس ایک آئین بن جائے گا اور 7 میں آپ کے پاس chlorine with a positive charge جس کو میں بولوں گا chloro aneem chloro aneem ane جو کہ elektro file کے طور پر act کرے گا c positive c l positive کیا کرے گا کہ benzine کو attack کرے گا ٹھیک میں آپ کو لگے تو یہ کیا کرے گا اب میں آپ بتاتے جو arrows آپ لگاتے ہو میں نے last time explain کیا تھا آپ نے کیسے لگانے ہے یہ سب سے پہلے تو دکھاؤ گے کہ یہ electron cloud ہے نا یہ positive charge کی طرف attract ہوگا ٹھیک ہے اور یہ electron cloud کو break کر دے گا chlorine اور chlorine خود جس میں ایک location کے اوپر آکے attach ہو جائے گا اس location کے اوپر chlorine اور یہاں پہ hydrogen پہلے سے لگا تھا بکوز ان ساری locations پہ پہلے ایک hydrogen تو لگا ہو ہے اور جب ایک hydrogen آکے لگے گا تو یہاں پہ دونوں کے دونوں جو پائل ایکٹرون کنزیوم ہو گئے تو اس location کے اوپر ایک positive charge آج گا کیونکہ یہاں پہ ایک carbon ایٹم ایسا ہے جس میں اپنا ایک شیئر pair of electron تھا وہ اس hydrogen کو donate کر دیا وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا pair of electron یہ دو electrons ٹھیک ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے یہ ایک سلو سٹیپ ہے because اس میں intermediate جو compound بن رہا ہے نا آپ کے پاس intermediate یہ جو آپ کے پاس compound بن رہا ہے it is not aromatic not aromatic and it is unstable جس کی وجہ سے یہ سلو ریاکشن ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا یہ پہلا سٹیپ کروانا ٹھیک ہے جب یہ پہلا سٹیپ ہو جاتا ہے تو پھر دوسری سٹیپ میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے یہ جو پوری آپ کے پاس چیز ہے یہ آپ کے پاس نیچھ آجائے گی ٹھیک ہے اب یہ آکر ریاکٹ کرتی ہے آپ کی کس چیز کے ساتھ یہ اپنے آپ کو اٹیک کر رہا اس کو سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے جو آپ کے بیس تھی بیس اس کیس میں آپ کے پاس چیز جو ہوتی ہے الومینم کا کلوریٹ آپ کے پاس یوں کر کیا رہا ہے کلوریٹ جو ہے الومینیٹ جو آپ کے پاس ہے یہ اٹیک کرے گا کس لوکیشن پہ یہ اٹیک کرے گا اس ایچ پلس کو ٹھیک ہے یہاں سے ایچ چپ سیپریٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ دو الیکٹرون بچے پڑے رہ جائیں گے یہاں سے اگر میں ایک ایچ پلس ہٹا دیتا ہوں تو یہاں پہ بچا پڑے رہ جائے گا ایک الیکٹرون ٹھیک ہے تو پرودکٹ آپ کے پاس کچھ ایسا ہوگا کہ ایچ پلس لگا ہوگا ٹھیک ہے اور باقی آپ سارے کے سارے یہ باند اگر ڈبل ہو جائے گا یہ ڈبل اور یہ ڈبل تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس بنزائل کلورائیڈ بن گیا ہے یا آپ اس کو کلورو بنزین بول سکتے کلورو بنزین ٹھیک یعنی آپ دیکھو کہ کلورینیشن اور یہ ALCL3 ساتھ میں سیبریٹ ہو جائے گا جو کہ ایز کیٹیلیسٹ کر رہا تھا رییکشن کے شروع میں ٹھیک ہے تو اوورال رییکشن کو میں کچھ ایسے لکھوں گا کہ آپ کے پاس ایک بنزین رنگ تھا ٹھیک ہے بنزین رنگ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کہ ایک بنزین کی ایک لوکیشن کے اوپر کلورین آکے اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اور وہاں سے جو ہیڈروجن ختم نکلا وہ ہیڈروجن جا کے ان میں سے ایک کلورین کے ساتھ رییک کر کے HCL کی فارم میں ہیلوجن ایسیڈ آپ کے پاس یہاں پر پروڈیوس ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کلورو بنزین بن گیا سمیلرلی اگر اسی میکنزم کے برومین کو رییک کرواتے ٹھیک ہے اور آپ اگین الومینم کا سالٹ یوز کر سکتے ہو یا آپ کو میں بتایا تھا کہ آئرن کا سالٹ یوز کر سکتے ہو آئرن کا یوفیرک برومیڈ یوز کر سکتے ہو ٹھیک تو سیچویشن میں آپ کے پاس اگین یہی ہو گا ڈبل بان بریک نہیں ہو رہا سیچویشن کی یہی سپیشیلیٹی ہے کہ ان میں ڈبل بان بریک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس سیچویشن میں ہائیرو برومی ایسید بنجے گا اوپر آپ کے پاس ہائیرو کلوری ایسید پروڈیوس ہوا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا اس کا پورا میکنزم ہیلوجینیشن کا اور کس طرح سے ہیلوجینیشن اس کی ہوتی ہے اس کو ہیلوجینیشن نہیں بولنا چاہیے بکوز ہیلوجین اس میں ایڈ تو ہو رہا ہے لیکن بان بریک نہیں کر رہا بٹ ہیلوجینیشن سیکنڈ جو آج ہمارا ٹاپک ہے نا نائٹریشن بلکہ سیکنڈ ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز پیچ میں سسک ہو گئی میرے سے کہ ہم اگر الکائل بنزین لیں الکائل بنزین الکائل بنزین کیا ہوتے ہیں آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے بنزین کے اوپر ایک الکائل گروپ لگا ہوتا ہے مثلا یہاں پہ آپ کے پاس ایک لگا دو کچھ بھی لگا دو آر لگا دو بلکہ آر نہیں میں اس کو سپیسیفک بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ سی ایچ ٹو لگا دو اور اس کاربن کے ساتھ ایک اور سی ایچ بات کرتے ہم اس ٹولوین ٹھیک ہے اور اگر ٹولوین کے اندر اگر آپ کلورین ڈالو اور کلورین آپ کو یاد ہوگا کہ نوملی ہم لوگ کیسے کرتے تھے الکین کی الکین کی کلورین تھی تھی in the presence of sun light ٹھیک ہے تو in the presence of sun light اگر آپ یہ ریاکشن پروسید کر باؤ تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بالکل الکین کی طرح آپ کے پاس سبسٹیویشن ہو جائے گی اس location کے اوپر ایک وہاں سے ایچ ریموو ہو جائے گا سی ایچ ٹو سی ایل بن جائے گا آپ کے پاس سات میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ پاس الکائل کلورائیڈ بنزو الکائل کلورائیڈ آپ کے پاس پان گیا ٹھیک ہے اور سات میں آپ کے پاس ایچ سی ایل پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ریاکشن کا یہ جو اوپر لکھا ہے اس کا میکنزم اگر آپ کو ایک سپرین کروں یہ آپ کے پاس سی تو اس کے اوپر ایک کلورین کے اوپر پازیٹیو اور ایک کلورین نیگٹیو چارج پارشل پازیٹیو چارج آجائیں گے ٹھیک ہے اور پھر پارشل پازیٹیو چارج والا کلورین ہے وہ کیا کرے گا وہ اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو اس والے کاربن کو جب وہ اٹیک کرے گا تو اس والے کاربن کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا ایک کلورین اور کرسپاننگ سے کیا ہوگا یہاں سے ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے اس کا میکنیزم الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن والا نہیں ہے ٹھیک اس اس میں الیکٹروفیل نہیں کر رہا یہ کلورین تو یہ بھی آپ کے پاس الکیل گروپ کی پریزنس میں آپ مختلف یہ کمپونڈ بنا سکتے ہو جس میں آپ کی سمپل ایک سبسٹیٹوشن ہو جاتی ہے ایک ہیلو گروپ کی اس کے بعد سیکنڈ جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ نائٹریشن نائٹریشن کا مطلب ہوتا ہے نائٹرو گروپ کو ایڈ کر نائٹرو گروپ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے این او ٹو ٹھیک این او ٹو کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ایک آپ کے پاس نائٹرو گروپ ہے ٹھیک ہو گیا اب نائٹرو گروپ آپ کیسے لے کے آتے نائٹرو گروپ لانے کے لیے جس آپ نائٹرک ایسید جب ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیٹلسٹ یوز کرتے ہو سلفیورک ایسید کو ٹھیک ہے اور جب اپنے سلفیورک ایسید ایڈ کرنا ہوتا ہے تب بھی آپ کیٹلسٹ کسی کو یوز کرتے ہو سلفیورک ایسید ہی یوز ہوتا اس میں کیٹلسٹ تو سلفیورک ایسید جو ہے ایسید کی اس سیچویشن میں یوز ہوتا ایسید آپ کے پاس نائٹرک ایسید ہے تو اب اس میں آپ کے پاس جو الیکٹرو فائل ہے وہ کیا ہوگا سب سے پہلے تو دیکھ لیتے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ دونوں جو دیگری سیلسیس آراؤن دیگری سیلسیس آپ یہ تیمپریچر پہ ایکشن کرواتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایچ بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایچ ایچ بریک ہو کے ایچ 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 بنا دیتا ہے وید ایچ سائن اور سات میں ایچ بنا دیتا ہے وید پلس اس کو سپریٹ ہو جائے پروٹون اور سات میں ایچ بیسل فیٹائن سپریٹ ہو جائے ایچ 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 الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب اگر آپ دیکھو کہ اگر یہ ایچ 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 سپریٹ ہو جائے ایچ پلس اور ایچ مائنس ہو کے ایچ ٹو بنا دیں گے تو فائنل پروڈکس آپ کے پاس کیا بنیں گے ایک تو نائٹرو گروپ وید پوزیٹیف سائن آپ کے پاس بنے گا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس وارڈر کا مولیکیول بن جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ آپ کے پاس ایک بائی سلفیٹ آئین بن جائے گا ٹھیک ہے اور ان تینوں میں سب سے زیادہ الیکٹرو کو اگر ہم سپلیٹ کریں تو HNO3 NO2 پوزیٹیف اور OH نیگٹیف کے اندر سپلیٹ ہو جانا چاہیے ایک چلی یہ یوں نہیں ہوتا اگر HNO3 کو آپ کر رہے ہو نا تو یہ آپ کے پاس پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے نورملی ٹھیک ہے یہ پروٹون ڈونیٹ کرے گا اور ساتھ NO3 minus 1 یہ یوں ڈی کمپوزیشن ہو جائے گے ٹھیک ہے لیکن اگر in the presence of sulfuric acid اگر آپ کرو اس reaction کو تو because sulfuric acid is a very strong acid تو وہ کیا کرے گا کہ HNO3 کو as a base کرنے پر مجبور کر دے گا اور HNO3 کے اندر سے ایک OH کو separate کر لے گا پیچھے آپ کے پاس نائٹرو گروپ بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ سائنس آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ why are you actually adding sulfuric acid in nitric acid ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ جو ان دونوں کی composition ہیں یہ آپ نے پہل same رکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے 1 ratio 1 آپ نے concentrations ان دونوں کی لکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نائٹرونیم آئین تو اس کو ہم بولتے ہیں نائٹرونیم آئین ٹھیک ہے نائٹرونیم آئین بیکوز سارے الیکٹروفائل ہم نے اونیم سے نام رکھے ہوئے تو اب کیا ہوگا کہ نائٹرونیم آئین سے آگے پھر پورا وہی میکنزم ہے میکنزم آپ بڑے آرام سے خود ہی بنا سکتے ہو کہ اس کا کیا ہونا چاہیے میکنزم یہ آپ کے پاس ایک بنزین ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ایسا 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 چارج ٹھیک ہے اور یہ میں اس کو یوں دراؤ کر رہا ہوں یہاں سے نیگٹیف تو پوزیٹیف میں نے آپ کہا دراؤ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ایسا پروڈک بن جائے جس میں یہاں سے ڈبل بونڈ ختم ہو چکا وہ ہوگا ایک لوکیشن کے اوپر این او او آکے لگ جائے گا اور یہ پہ ایک ایچ تو پہلے سے لگا وہ ہی تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں جہاں سے ڈبل بونڈ ٹوٹا ہے تو چونکہ وہاں پہ ایک دو الیکٹرون یہاں سے اس لوکیشن سے وہاں پہ شفٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک ڈبل بونڈ ختم ہوگا تو یہاں پہ ایک پوزیٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے تو باقی دو ڈبل بونڈ ریٹین رہیں گے تو یہ آپ کا انٹرمیڈیٹ پردکٹ بن گیا ٹھیک ہے اور یہ بنزین ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ بنزین آئین جو ہے اس کو آپ کی بیس اٹیک کرے گی بیس آپ کا نیگیٹیو چیز ہوتی ہے بیس آئین جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک کرے گی تو بیس کیا کرے گا یہاں پہ اٹیک کرے گا ایچ ایسو فور مائنس اٹیک کرے گا پھر ایروز اسی طریقے سے آپ لگاؤ ایروز آپ کے یوں لگیں گے کہ یہ جو پروٹون ہے یہ نیگیٹیو پوزیٹیو ایروز جاتے ہیں ایچ پلس یا سیبریٹ ہو جائے ایچ پلس سیبریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اکیلا ایچ جائے گا ان دو الیکٹرون کو لے نہیں جائے گا پھر دو الیکٹرون کیا کریں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے واپس اور دبل بان واپس منٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایز 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 آپ کے پاس پروڈک کچھ اس شیپ کا بنے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈبل بان یہاں پہ ڈبل بان ڈبل بان یہاں پہ واپس آ جائے گا اور چونکہ وہاں سے ایچ نکل گیا تو یہاں پہ سمپلی ایک اینو ٹو لگا ہو گا ٹھیک ہے اور ایچ جو نکلا ہے وہ ایچ کیسے نکلے گا ایچ پلس جو نکلا تھا وہ ایچ ایس ایس فور کے ساتھ واپس مل جائے گا اور آپ کے پاس H2 SO4 سلفیوری ایس بنا دے گا اور سلفیوری ایس جو تھا وہ شروع میں میں آپ بولا تھا اس ریاکشن میں اس کیٹیلیس ٹیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ پورے ریاکشن کو اوور آل پھر یوں لکھو گے کہ آپ نے ایک بنزین لیا ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں نائٹرک ایس ڈالا اور پھر ان دے پریزن سلفیوری ایس اور تھوڑا سی تیمپریچر بھی آپ کو ریز کیا تیمپریچر 52 55 ڈگری آپ اس لیے کر رہے ہو تاک کہ یہ دونوں ایس ایس اپس میں ریاک کر کے نائٹرونی آئند ہاتھ میں آپ کے پاس water پروڈیوس ہوا ٹھیک ہے because HNO3 اور H2SO4 کا آپ میں ریاکشن ہوا تھا تو ایک water بنا تھا ٹھیک ہے وہ واپس یہاں پہ آجائے گا آپ کے products میں کیونکہ H2SO4 تو واپس نکل آیا تھا تو H2SO4 آپ یہاں پہ لکھو اور وہاں پہ بھی تو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ simply as a catalyst کر رہے ٹھیک ہے H2SO4 کو لکھنے کی دونوں طرف ضرورت نہیں البتہ water کو لکھنا پڑے گا بکوز وہ ڈی ایکٹینٹس میں نہیں تھا وہ simply products میں آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوگی آپ کی Nitration Nitration میں آپ کے پاس دو سٹیپ اوپر لکھے ہیں یہ والا آپ کا فرس سٹیپ ہے پھرس سٹیپ بیسکلی اس کا اگین ہوتا ہے وری سلو ٹھیک ہے اور سیکنڈ سٹیپ سٹیپ اس وجہ سے بنزین اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہا ہے سٹیبلائز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ لو انرجی ریاکشن کروانے کے لئے ٹھیک ہو گیا اس سے اگلا جو آپ کے پاس فائنل ریاکشن ہے وہ ہے آپ کے پاس سلفونیشن اور سلفونیشن جو ہے بیسکلی سلفونک ایسیڈ سے لفظ درائیو ہے سلفونک ایسیڈ آپ کو میں پہلے بھی دو لیکچرز کے اندری بات بتا چکا اور گینو میٹلک کمپاؤن سے ایک سپیشل ٹائپ ہے ہائیڈرو کاربن کی جس میں ایک کاربن ایٹم جو ہوتا ہے نا آر چینج جو ہوتی ہے وہ کسی میٹل کے ساتھ آکے جوڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک اگر اس طرح کا کمپاؤن ہے میٹل کے ساتھ کچھ لگا ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا فار ایسی آپ نے پڑھ تھا ایک مینگنیشیم ہو اور اگر ایک طرف کو الکائل چین یا ایرل چین ہو دوسری طرف کو ہیلائیڈ گروپ لگا ہو تو ہم اس کو گرگن ریجن پولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس اور بھی ٹیٹر ایتھائیل گروپ لگے میں اب دیکھو اس میں کاربن ایٹم سب کے اندر میٹل کے ساتھ لگا ہو تو اس طرح کے کمپاؤنز کو کہتے ہیں اورگینو مٹیلک کمپاؤنز جن میں کاربن ایٹم کسی میٹل کے ساتھ باند ہوا ہو اب اورگینو مٹیلک کمپاؤنز کی ایک ٹائپ ہے کے ساتھ اور اس اکسیجن کے ساتھ ایک ایچ بھی لگا ہوتا ہے کیونکہ اس اکسیجن کے دونوں پونٹ کمپلیٹ ہو جائیں اور چھتا پونٹ جو ہوتا ہے سلفر کا یہ کسی الکائل چین کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ جو میں نے پورا سٹرکچر لکھا ہے اس پورے سٹرکچر کو ہم بولتے ہیں یہ کوئی سلفونک ایسڈ ہے ٹھیک ہے اب آر کی لوکیشن پہ اگر تو آپ ایچ لگا دو ٹھیک ہے آر کی لوکیشن پہ اگر آپ ایچ لگا دو تو پھر وہ سلفونک ایسڈ نہیں کہلائے گا کیونکہ آر پہ ایک کاربن ہونا ضروری ہے الکائل چین فار اگر آپ آر کی لوکیشن پہ ایک سی لگا دو سی ایچ تھری تو آپ کے پاس یہ کوئی مقصوص سلفونک ایسڈ آ جائے گا ٹھیک ہے میتھائل سلفونک ایسڈ اور ٹھیک ہے اگر یہاں پہ اگر آپ بنزین لگا دو ٹھیک ہے آگے ساری وہی سائنس رہے تو اس کو پھر میں بولوں گا یہ بنزین سلفونک ایسڈ ہے تو بنزین سلفونک ایسڈ بنانے کے لیے اگر آپ چیز پہ گھر کرو ہمیں کیا چیز چاہیے ایسو ایچ ایچ اگر ایسو ایچ اگر آپ ایچ کرنا ہے کسی چیز کے ساتھ تو آپ کیسے اٹیج کرتے ہو یہ سبسٹیٹوشن ریاکشن نہیں ہے آپ کے پاس یہ جو ابھی ریاکشن میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگوں اس ریاکشن میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سلفورک ایسڈ آپ ایڈ کرتے ہو اور سلفورک ایسڈ اگین ایس 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 کیونکہ ایسڈ کیونکہ اس طریقے سے ڈی کمپوز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہیڈرونیم آئین بنت ہے ایک آپ کے پاس بائی سلفیٹ آئین بنت ہے ایس 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 سلفائیٹ بول دیا سلفائٹ کے اوپر چارج نہیں ہوتا کیونکہ سلفر چھے بانڈز بناتا ہے اس کے تینوں طرف تین تین آکسیجنز اگر آپ لگا دو تو اس کے سارے بانڈز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایسو تھری سارے بانڈز اس کے سیٹسفائی ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک سپیشیلٹی ہے ایسو تھری کے اندر کہ آکسیجن is very electronegative جبکہ سلفر is not that electronegative اس کی وجہ سے سلفر پہ electro positivity ہوتی ہے اور یہاں ان تینوں کے اوپر electronegative آکسیجن is very electronegative ایکچلی تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ electronegative ہونے کی وجہ سے اور کم electronegative ہونے کی وجہ سے سلفر ہیئر acts as an electrophile acts as an electrophile ٹھیک ہے اور باقی میکنزم جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ electronegator pack کر رہی ہے تو پھر اگین باقی کام وہ وہی کرے گی کہ آپ ایک بنزین لو ٹھیک ہے اس کے تین bonds آپ نے لے لئے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ اس نے آپ کے ایسو تھری ایڈ کر دیا اور ایسو تھری میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہاں پہ partial positive charge ہے تو میں نے کہا تھا کہ negative to positive آپ نے سب سے پہلا ایرو لگانا ہوتا ہے تو یہ بانڈ لیٹ سے ٹوٹے گا اور اس کے اوپر جائے گا اور پہلا جو step ہے یہ تھوڑا slow step ہوگا ٹھیک ہے اس میں stability ختم ہو رہی ہے بنزین کی اور اس step میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اس location کے اوپر آکے ایک edge پہلے سے لگا ہوا تھا اور اب ایک اور چیز آکے لگ گئی ہے جو کہ SO3 ہے اب SO3 جب اس کے ساتھ آکے attach ہوگا تو اس کا اپنا ایک بانڈ جو ہے وہ break ہو جائے گا اپنا ایک بانڈ oxygen کے ساتھ یہ break کر کے خود یہاں پہ attach ہو جائے گا تو اس کے پاس basically تین oxygen لگے ہوئے تھے تو اب ایک oxygen ایسا ہوگا جس کے اوپر negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک oxygen کا بانڈ یہاں سے break ہو گیا باقی یہ والے دونوں bonds جو تھے یہ دونوں maintain رہیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک positive charge بھی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو آپ کا intermediate compound تھا نا یہ جو ہم لوگ نے پیچھے بات کی تھی آپ کے پاس جو base تھی in the present situation آپ کے پاس base جو negatively charged ہوتی ہے وہ ہوتی ہے again آپ کے پاس bisulfatine as a base act کرے گا ٹھیک ہے last lecture کے اندر میں آپ کو پتایا تھا کہ bisulfatine ہی base act کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں اس پورے کو کر لیتا ہوں copy آپ کے پاس اور یہاں گیا آپ کا as it is اور اس کے اندر آپ bisulfate attack کرے گا اس کو negative to positive میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے یوں لگانے ہے اس کو تو یہ bisulfate جو ہے یہ کس کو attack کرے گا یہ bisulfate جا کے attack کرے گا اس location کے اوپر positive location کے اوپر proton کو ختم کرے گا لے کے جائے گا جب proton کو یہ لے کے جائے گا basically تو ہو گا یہ کہ کچھ اس طرح کا ایک product بن جائے گا جہاں پہ ایک s double bond o double bond o single bond o minus ٹھیک ہے لیکن اب ایک problem ہو گیا آپ کے پاس یہاں پہ جب وہ proton یہاں سے ہٹے گا نا تو وہ والے جو دو elektrons تھے وہ درمیان میں shift ہو جائیں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ bond complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن ابھی بھی آپ کو یہاں پہ ایک minus sign نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک additional step ہوگا جو کہ اس سے پہلے والے دو processes میں نہیں ہوا تھا وہ جو additional step ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ additional step یہ ہوگا کہ اب جو تیسری چیز بچ گئی تھی نا وہ جو تین products بنے تھے نا آپ کے پاس تین products تھے آپ کے پاس کہاں گیا ایک جو H3O positive تھا اب وہ جو positive چیز بچ گئی ہے وہ آ کے react کرے گی H3O positive جو کہ H plus اور H2O میں change ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں سے H plus آ کے ادھر attach ہو جائے گا اور یہ basically OH ہو جائے گا اور یہ exactly آپ دیکھ لو کہ اب آپ کے پاس بنزین سلفونک سلفونک ایسٹ کا ایک structure بن گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس بنزین ہے آگے S double bond O double bond O and نیچے آپ کے پاس OH یہی میں نے آپ کو structure بتایا تھا بنزین سلفونک ایسٹ کا تو اس طریقے سے بنزین سلفونک ایسٹ بنتا ہے اس میں یہ والے دو steps وہ ہی ہیں جو ہم لوگ انہیں lasting پڑے تھے ایک additional step اس میں آ جاتا ہے جو کہ oxygen کا یہاں سے charge کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے so that's it for today's lecture next lecture کے اندر ہم لوگ فریڈل کرافٹس reaction study کریں گے فریڈل کرافٹس reaction جو کہ basically again electrophilic substitution ہی کے حوالے سے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے alkylation اور acylation کی جاتی ہے بنزین کی بسی ہے جوہ لکھنہ میرے بسی ہے چنہ میرے بسی ہے جوہ نگیر بسی ہے نگیر بسی ہے موسیقی